عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے ایک توفہ لے کے حاضر ہوں گا ہوں صرف ایک دعائی بتاؤں گا یہ انشاءاللہ تعالی سورت انزال کے خاتمہ کے لئے کافی ہوگی ٹھیک ہے سورت انزال ہوتی کیوں ہے اور یہ ہے کیا اس کی تھوڑی تفصیل میں انشاءاللہ تعالی آپ کی نظر کروں گا سورت انزال کہتے ہیں سورت میں ہے تیزی اور انزال کے معنی ہے انزال ہونا منی کا گرنا یعنی سورت انزال منی کا جلدی گر جانا یہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی نوجوان جب جوانی میں داخل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا اسے جوانی جو ہے وہ اپنے جوانی کو سنبھال نہیں پاتا اور غیر فطرتی حرکات میں ملوث ہو جاتا ہے عام طور پہ وہ سورت انزال کا مریض ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ سورت انزال میں دو فیکٹر ہونے بہت ضروری ہیں ایک دو پٹھوں کا کمدور ہو جانا اوزو کے پٹھے جو منی کو روکتے ہیں اللہ پاہ نے سسٹم بنائے ہیں بے شمار اس انسانی جسم کے اندر ایک قوت دافیہ ہے ایک قوت ماسکہ ہے دافیہ قوت اس کو کہتے ہیں جو جسم سے مختلف مادے کا اخراج میں ہماری مدد کرتی ہے اور قوت ماسکہ اس کو کہتے ہیں جو ایسے مادے جن کو روکنا ہماری صحت کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تو وہ قوت ماسکہ ہماری مدد کرتی ہے وہ مادے ہماری جسم میں رکتے ہیں یہ جب ہم اپنے پٹھوں کو خود ہی ناقص کر لیتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے قتل نہیں ہوتی یہ جو مردانہ کمدوری ہوتی ہے یہ بہت ایسے کلیل لوگ ہوتے ہیں جن میں کوئی قدرتی جماندرو یعنی جماندرو سے مراد ہے بائی برت کی ان میں ہو اور وہ لا علاج بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے جس میں میں تو یہ کہوں گا 98% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنی اس قوت کو ضائع کر لیتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں لیکن سارے غیر فطرتی ہوتے ہیں انسان کو نقصان ہمیشہ جب وہ قدرت کے خلاف چلے گا فطرت کے خلاف چلے گا تو وہ اس کو نقصان ہوگا اگر وہ فطرت کے خلاف فطرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے یقین کریں میں قسمیاں کہہ سکتا ہوں اس کو کبھی زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ قدرت نے جو قانون ہمیں عطا فرمائی ہیں جو طریقے زندگی گزارنے کی ہمیں عطا فرمائی ہیں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران اسلام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ ہمیں قدرت کا سبق ہی پڑھانے آئے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اپنے روح کو کیسے نکارنے ہیں اپنے جسمانی یہ جو ہمارا جسم ہے اس کو کیسے قابو رکھنا ہے اور کیسے گزارنے ہیں یہی سکانے کے لئے وہ تشریف لائے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے مطالعے میں ان کی زندگیاں نہیں ہیں اگر ہم پیغمبران اسلام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یقین کریں ہماری زندگیوں میں کبھی کبھی کوئی بیماری نہ آئے کبھی کوئی مشکل نہ آئے پھر رشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں کیونکہ انہوں انہوں نے زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے سارے معاملات فیس کی ہیں اس لئے کہ اپنی امتوں کو سکا سکیں لیکن ہماری بدقسمتی ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اور خود کو قدرت کے قریب کروں کیونکہ قدرت کے جب ہم آگوش میں آ جائیں گے تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی اور کتنی اچھی ہو جائے گی آپ قدرت سے ٹیچ ہوں قدرت کی طرف بڑھیں تو پھر ہی آپ دیکھیں گے کہ زندگی آپ کی تنی مزے دار ہو گئی ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ زندگی سہل بھی ہو جائے گی خوبصورت بھی ہو جائے گی اور ہر معاملے سے پاک ہو جائے گی اور اللہ کو پسند بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بھی پسند ہوگی یقین کریں جب پیدا کرنے والے کو ہماری زندگی پسند آ جائے گی تو پھر باقی کیا بچا باقی کیا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہم مل کے کوشش کرتے ہیں میں آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں غیر فطرتی معاملہ سے زندگی کو دور رکھیں اس میں خوراک بھی ہے اس میں ہمارا لباس بھی ہے اس میں ہماری رہیش بھی ہے اس میں ہماری آبادات بھی ہیں ہر یعنی معاملہ ہمارا جسم جو ہے یہ دو عصوں پر مشتمل ہے ایک اس میں اللہ پاک نے اپنا عمر عطا فرمایا ہے جس کو روح فرمایا گیا ہے ایک ہمارا جسم ہے جو مٹی سے بنائے روح آسمانی طوفہ ہے اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہمیں عطا فرمایا گیا ہے اور یہ مٹی یہ جسم جو ہے یہ مٹی سے بنایا گیا جسم کے لئے ہر ضرورت زمین سے ہمیں عطا کی گئی ہے اور روح کی جو خوراک ہے جو روح کی ضرورت ہے وہ آبادات میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ذکر میں ہیں درود پاک میں ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ زمین باتیں اس طرف چلی گئیں یہ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ بندہ جب غیر فطرتی معاملات میں پڑھتا ہے تو اپنے بے شمار ایسے نقصان کر لیتا ہے جن کا آزالہ کرنا بہت مشکل ناممکن تو میں نہیں کہہ ساکتا ہے کیونکہ اللہ پاک کی بہت زیادہ آنایات ہیں مشکل بہت ہو جاتا ہے ان میں یہ ایک صورت انزال بھی ہے دیکھیں یہ سیکس جو ہے یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے یہ جو طاقت اللہ پاک نے آپ کو محیہ کی ہے صرف آپ اس کے مالک نہیں ہیں آپ کا پارٹنر یعنی آپ کا آپ کی وائف وہ بھی اس کی پارٹنر ہے اس کے معاملات آپ کے سپورد ہیں اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں اگر آپ ان کو مطمئن نہیں کر پائیں گے تو آپ ان کے بھی مجرم ہیں اور اللہ اور اللہ کے حبیب کے بھی مجرم ہیں اس لیے اس کے علاج میں بھی بڑی احتیاط کریں کسی اچھے طبیب سے کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کریں اس کو اپنے معاملات بتائیں اور علاج کروائیں کیونکہ غلط علاج سے ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا بیماری بڑھ بھی سکتی ہے کوئی آرگن کوئی جسم کا حصہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے غلط دعائی سے ضائع بھی ہو سکتے ہیں اس لیے بہت زیادہ بھائیوں احتیاط کرو میں بار بار اس بات پہ اس لیے زور دیتا ہوں کہ آپ کوشش کریں علاج اچھا کریں خدا نہ خواستہ بیماری آگئی ہے کوئی پریشانی نہیں کیونکہ بیماری زندگی کا ایک حصہ ہے ہر چیز کا اللہ پاہ نے ایک جوڑا بنایا ہے یہ بیماری بھی صحت کا ایک جوڑا ہے ٹھیک ہے نا اگر بیماری ہے تو لیکن اس کے علاج میں غفلت نہ کیجئے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو پٹھے میں نے بتایا ضائع ہو جاتے ہیں دوسرا مادہ منی بنانے والے جو پرزے جسم میں اللہ نے بنائے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں وہ منی جو ہے سالے پیدا کرنی چاہیے سید منی اس کو پیدا کرنی چاہیے وہ نہیں ہے یہ فریضہ انجام نہیں دے پاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو نقصان ہو گیا آپ وہ جو منی پیدا کر رہے ہیں وہ بالکل پتھلی ہوتی ہے اور گرم ہوتی ہے وہ جسم میں ٹھہرتی نہیں ہے جب آپ کا ذہن سیس کی طرف جاتا ہے تو سسٹم چالو ہو جاتا ہے اور منی خود خود جو ہے بینا شروع ہو جاتی ہے آپ کے اگر آپ کپڑوں میں ہیں تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں آپ دوسرے معاملات بیوی کے پاس جاتے ہیں تو بیوی سے ملاب سے پہلے ہی معاملات خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں جگڑے اور شکوے شکایت پیدا ہوتے ہیں یہ گھر کی خوشی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے اس لیے اس پہ خاص توجہ دیں اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے چھوٹوں کو سکھائیں اپنے چھوٹے دوستوں کو بتائیں کہ سیکس ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے یہ سنبالنے والی چیز ہے یقین کیجئے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں مادہ منی جب خارج ہوتا ہے اتنا مزہ نہیں انسان اٹھا سکتا ہے جتنا منی کو اپنے جسم میں اگر وہ سنبالتا ہے تو اس کی زندگی کی کتنی خوبصورت ہوتی ہے اور مسکل ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کاغذ پینسل سنبالیں میں آپ کو نسکہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو بنائیں استعمال کریں آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کروں گا برگت ایک درخت ہوتا ہے جس کو بورڈ بھی کہتے ہیں بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک پھل لگتا ہے جس کو برگت کی گولیں کہتے ہیں وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے وہ پھل آپ کٹھا کر کے اس کو سائے میں خوش کر لیں اور نہیت باریک پیسکر رکھیں یہ آدھا چمہ صبح اور آدھا شام نہار یہ امساق بھی پیدا کرے گا صورت انزال بھی انشاءاللہ ختم کرے گا آپ کا مادہ منی کو گڑا بھی کرے گا آپ کی زندگی کو خوشکوار بنا دے گا انشاءاللہ تعالی لیکن خدارہ کوشش کیجئے قدرت کے خلاف بچ جائیے قدرت کی آگوش میں آئیے دیکھیں ماں کی آگوش میں بندہ آتا ہے تو ماں کی آگوش میں کیسی ٹھنڈک ہے تو اللہ تو فرماتے ہیں میں آپ کی ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں تو جب اللہ کی آگوش میں ہم آئیں گے قدرت کی آگوش میں ہم آئیں گے تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ کی زندگی کیسی خوشکوار ہوگی اللہ آپ کو خوشیاں تا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے آمین سم آمین یا رب العالمین آمین یا رب العامین